اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شروع کرتے ہیں اپنے ٹاپک امام بن سیرین اس بارے میں فرماتے ہیں کہ خواب میں کبوتر دیکھنا یہ عورت جو ہے وہ حاصل کرنے کی دلیل ہے اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے کبوتر پکڑا ہے تو دلیل ہے کہ عورت کرے گا اور اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوگی اور اگر دیکھے کہ اس نے بہت سے کبوتر پکڑے ہیں تو دلیل ہے اسی قدر عورتیں کرے گا یا گولیاں خریدے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے کبوتر کا گوشت کھایا ہے تو دلیل ہے کہ عورتوں کے مال سے نفع اٹھائے گا اور اگر دیکھے کہ کبوتر کے بچے پکڑے ہیں تو دلیل ہے کہ عورتوں سے بہت زیادہ نفع حاصل کرے گا اور اپنی اولاد سے بھی نفع حاصل کرے گا اور بعض اہل تعبیر بیان فرماتے ہیں کہ کبوتر کا بچہ جو ہے یہ غم کی صورت ہو سکتی ہے جو اس عورت کی طرف سے بندے کو پہنچنے کا خدشہ ہے اور امام ابن احیم کریمانی آپ فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں دیکھ کے کہ اس کے گھر میں بہت سے کبوتر ہیں تو دلیل ہے کہ اس کے بہت سے فرزند ہوں گے اور کہتے ہیں کہ اس کو عورتوں کی طرف سے بہت سارا مال حاصل کرے گا حضرت جابر مغربی اس بارے میں فرماتے ہیں کہ خواب میں کبوتر آزاد عورتیں ہیں اور اگر دیکھے کہ کسی کا کبوتر ہیلا سے پکڑا ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر مال ہیلا سے حاصل کرے گا اور اگر دیکھے کہ کبوتر ہوا سے اس کے آس پاس آیا ہے تو اس کا تابدار بہت زیادہ ہے تو دلیل ہے کہ نامعلوم جگہ سے اس کو فائدہ حاصل ہوگا اور اگر دیکھے کہ اس نے کبوتر کو دانا وغیرہ کھلایا ہے تو دلیل ہے کہ کسی عورت کو بات کی تلقین کرے گا اور اگر دیکھے کہ بہت سے کبوتر جمع ہوئے ہیں اور جانتا ہے کہ اس کی یہ ملک ہے یعنی ساری اس کی سرداری میں مکمل طور پر اس کی ریاست میں جمع ہوئے ہیں اور خواب میں سفید کبوتر جو ہے وہ دیکھنا دوسروں کی نسبت وہ زیادہ بہتر ہے خواب میں سفید کبوتر کا دیکھنا اور اگر خواب اور عورت خواب میں سبز کبوتر دیکھے کسی بھی رنگ کا دیکھے یا زیادہ سبز دیکھے تو یہ دلیل ہے کہ اس کی شادی ہوگی اور اس کے آن لڑکی پیدا ہوگی اور اگر خواب میں کبوتر بازی بہودہ کام ہے تو کہتے ہیں کہ خواب میں کبوتر بازی کا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ بری عورتیں کرنے کی دلیل ہے امام جعفر صادق اس بارے میں پانچ وجہیں بیان فرماتے ہیں کہ اول تو یہ ہے کہ عورت کرے گا دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ کوئی عورت خرید کلائے گا تیسرے نمبر پر مال اس کو حاصل ہوگا اور چوتھے نمبر پر غیب کا کوئی خزانہ حاصل ہوگا اور پانچویں نمبر پر اس کو کوئی عہدہ حاصل ہوگا تو مختلف قسم کی تعبیرات تھیں جس نے دیکھا اس کی امید تو کی جاتی ہے کہ اس کا مسئلہ لو گیا ہوگا تو پھر بھی اگر کوئی کسی کو مسئلہ ہو تو آپ نیچے کامٹ پر ہم سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو آگاہ کیا جائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برکاتہ